موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں خاور نعیم حاشمی افیشل عوض باللہ امی نشہد وعنی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں اپنے اردگرد کے لوگوں کا دھیان رکھیں اپنے محلے میں دیکھیں کوئی انداد کے مستحید لوگ تو نہیں ہیں اپنے یاروں دوستوں میں رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں وہ حسبے توفید ہیں ان کی بڑی عزت کے ساتھ مالی ایانت کریں تحائف کے نام پر اشیاء بجوائیں ان کے گھروں میں ان کے بچوں کے لیے گفٹ بجوائیں اور خاص طور پر یہ دیان رکھیں کہ اگر یہ لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو کن وسائل کے ساتھ رکھ رہے ہیں ہم ان کے لیے کہ کیا کر سکتے ہیں یہ تو رمضان المبارک کی مبارک بات تھی اور ابھی پتہ نہیں چلے گا کہ کتنی جلدی روزے ختم ہو جاتے ہیں اور ایدل مبارک آپ لوگ منائیں گے بہرحال ہم چلتے ہیں ہماری آج کی کہانی کی درف ترینجن کا نام تو آپ نے سنا ہوگا ترینجن پر احمد راہی مرہوم نے ترینجن کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے وہ بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی ترینجن کا مطلب کیا ہے ترینجن کہتے ہیں کہ میں آپ کو پڑی آسان مثال دیتا ہوں اس کے بعد پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ میں آج ترینجن کا ذکر کیوں کر رہا ہوں ہمارے اندرونے شہر اور لاہور کے پرانے علاقوں میں ایک قدیمی رواہ چلا رہا ہے کہ جب گھروں کے مرد اپنے کامکاج کو چلے جاتے ہیں تو محلے کی عورتیں کسی ایک گھر میں بیٹھ جاتی ہیں درجن کی تعداد میں بھی زیادہ تعداد میں بھی میں نے خود بھی دس دس پترہ پترہ بیس بیس عورتوں کو اکٹھے بیٹھ کر گفتگو گھتے ہوئے دیکھا ہے یہ ایک قدیمی رواج ہے جو پری پارٹیشن سے پتہ نہیں کم سے چلا آرہا ہے اور اب تک بھی موجود ہیں لاہور میں تو ایک مواللہ کے ذہیاں ایسا بھی ہے جہاں پر عورتیں جو ہے ساری مردوں کے گھروں سے باہر جانے کے بعد چوکیاں لے کر یا بیٹھنے کے موڑے لے کر وہ گھروں کے باہر آجاتی ہیں اور وہ ایک علیدہ مثال ہے کہ وہاں پر عورتیں جو ہے وہ آپس میں لڑائی جو گرے کرتی ہیں لیکن جس ترنجن کا میں ذکر کر رہا ہوں عورتوں کی بیٹھا کا ذکر کر رہا ہوں اس میں گفتگو ہوتی ہیں اور جب یہ عورتیں گفتگو کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں پائن سال کا چھ سال کا ایسے بچے جو سکول لی جا رہے ہوتے ہیں یا سکول کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اب اس سکول میں داخلہ نہیں لیے ہوتا وہ بھی ان کے عردگرد گھوم رہا ہوتے ہیں گھر میں اور یہ بچوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی گفتگو میں مہور رہتی ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ جن جن موضوعات پہ یہ کھلی گفتگو کر رہی ہیں یہ بچے بھی ساکتے ہیں اور بچوں پر ان کی گفتگو منفی انداز میں اثر انداز ہو سکتی ہے عورتوں کا جو گنیادی ان تریجنوں کا ان عورتوں کی بیٹکوں کا جو خاص ایک پسندیدہ موضوع ہے وہ اپنے خامدوں کے بارے میں بات کرنا ہے اور ہر عورت بہت کم ان محفلوں میں عورتیں ہوتی ہوں گی جو اپنے خامد کی اچھائیاں بیان کریں یا اس کی تعریف کریں لیکن عمومی طور پر ایسی خامدین اپنے خامدوں کی اچھائیاں جو ایک دوسرے کو بتاتی ہیں اور پتنی دل کا غبار نکالتی ہیں رات نو بڑی دیر نہ لاندہ ہے دو وجہ تک میں جاگ دی رہنی ہے انتظار کر دی رہنی ہے جو دو آدہ ہے جو اڈیدہ پوچھنی ہے تکہتا ہے میں کھا کے آیا ہوں پھر میں کوئی گل کرنا چاہنی ہے تکہتا ہے کہ میں بڑا تھکیا ہے منو نیند ہے یہ میں سون لگا ہے تیانترہ بسترے تیلمہ پیدا ہے مو دجھے پاسے کر دیں تو دو منٹہ پا پہنچتا ہے اس قسم کے جو گفتگو ہے یہ ان عورتوں کا موضوع ہوتی ہے اور اکثر خامدوں کو بھی پتا ہوتا ہے کیونکہ عورتیں جو ہے ایسی عورتیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ایسے مضبوط دل و دماغ کی نہیں ہوتی کہ اپنی گفتگو کو محفوظ رکھے اپنے تک بلکہ بعض عورتیں اپنے خامدوں کو بتاتی ہیں کہ ایسی بیٹھی ہیں ایسی ہوئی ہیں ایسا عج تنسرین کہنے لگی کہ او دا خامد جڑا ہے او دا کسے کا مدنی ہوگا تو جب ایک مرد تک بات پہنچتی ہے تو وہ مرد بھی اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ فلان کی بی بی اپنے خامد کے بارے میں کیا باتیں کر رہی ہیں یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل ایسی تمام خواتین جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہوتا ہے اور وہ موبائل پر بھی بہت وقت گزارتی ہیں آج کل کا جو زمانہ آ گیا ہے اور جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ایسی گفتگو بڑے دلچسپی سے سنتی ہیں تو میری ایسی خامد تین سے گزارش ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے تو وہ پازیٹیوٹی کی طرف آئے اور اپنے قدیمی موضوعات کو تبدیل کرے کیونکہ جو کچھ وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہوتی ہیں ان کے بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں اور وہ بچے اپنی ماں کی گفتگو اپنے دوستوں تک بھی پہنچاتے ہیں اور اس طرح معاشرے میں ایک بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے بچوں میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو آج کی گفتگو کا میں خاتمہ کرتا ہوں یہاں پر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں خدا حافظ جاتے جاتے گزارش کروں گا خورنیم حاشمی کو سبسکرائب کریں آپ کا پہنچ دی